اور فرمائے یہ مت سمجھو کہ سود سے مال بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک فرما دے گا اور حدیث پاک میں فرمایا سود ایسا ہلاک ہوتا ہے کہ سود کا ایک درم اگر جائز مال سے مل جائے تو اس مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کروڑ پر آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا وَيُرْبِسْ صَدَقَاتِ صدقہ دینے سے بظاہر مال کم ہوتا ہے لیکن قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور حدیث پاک میں فرمایا کسی نے ایک خجور اللہ کی راہ میں دی ہوگی تو کل بروز قیامت وہ خجور نہیں دیکھے گا بلکہ اس خجور کے بدلے میں نیکیوں کا پہاڑ دیکھے گا وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکرِ گناہگار کو پسند نہیں فرماتا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے کام کیے وَأَقَامُ الصَّلَا اور انہوں نے نماز عدا کی نماز قائم کی وَآتَوُ الزَّكَاةَ اور انہوں نے زکاة دی لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنَّ رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کا صلح ہے سواب ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وَذَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو ان کن تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو کتنا نادان ہوگا جو اس آیت کے باوجود بھی سودی معاملات سے جان نہ چھوڑائے فَإِلَّمْ تَفْعَلُو پس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور سودی معاملات کو نہ چھوڑا فَاغَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ حرب جنگ کو کہتے ہیں پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے بتائیے کوئی ہے جو اللہ اور رسول سے مقابلہ کر سکے پورے قرآن میں کسی اور گناہ پر اعلان جنگ نہیں کیا گیا حدیث پاک میں حدیث قدسی میں اعلان جنگ کا ذکر ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے لئے میرا اعلان جنگ ہے اور قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر اعلان جنگ ہے وہ گناہ ہے سود کا گناہ اب اس سے آپ اندازہ لگائی ہے کتنا برا یہ گناہ ہوگا اس کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کیسے حاصل کریں سود سے بچنا ممکن ہے سود سے بچنا ممکن ہے وَإِنْ تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کرلو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لئے جائز ہے مال کی اصل کا لینا یعنی جو اصل رقم ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو مگر سود تمہیں واپس کرنا ہوگا اور میں نے بھی مسئلہ ارز کیا کہ اگر اصل مالک معلوم نہ ہو جیسے بینک سے جو سود لیا جاتا ہے اس کا اصل مالک نہیں معلوم ہوتا اس لیے کہ بینک جہاں ہمیں سات پرسن سیون پرسن سود دیتی ہے تو اسی رقم سے وہ چودہ پرسن سود حاصل بھی کرتی ہے تو وہ کسی سے لے کر ہمیں دیتی ہے تو گویا کہ ہمیں جو سات پرسن سود ملا یہ بینک نے کسی سے لے کر دیا ہے تو اب اگر کسی نے یہ گناہ کر لیا ہے تو وہ توبہ کرے اور وہ رقم اللہ کی راہ میں بغیر ثواب کی نیت کے دے کسی غریب کو ثواب کی نیت اس لیے نہیں کر سکتا کہ سود غریب کو دینے پر کوئی ثواب ملتا نہیں ہے یہاں پر ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سودی اکاؤن میں رقم اس لیے رکھوائی ہے کہ ہم غریب کو دے دیں گے یہ بھی منع ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود کے لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر عقید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی یعنی آپ نے یہ دعا فرمائی مالک کو مولا ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے تو دور فرما دے تو ڈرنا چاہیے اپنے اکاؤن میں سود نہ لکھوائیں کہ نام عامال میں سود لینے کا گناہ نہ لکھا جائیں یہاں پر یہ وسوسہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ہم بامن مجبوری گھر پر رقم تو نہیں رکھ سکتے مجبوری میں اگر بینک میں رقم رکھواتے ہیں اور کرنٹ اکاؤن میں رکھواتے ہیں تو وہ ہمیں سود نہیں دیتے لیکن اسی رقم کو وہ استعمال کر کے سود لیتے تو ہیں تو علماء اسلام نے باعمر مجبوری رقم بینک میں رکھوانے والے کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ کرنٹ اکاؤن میں رکھوائے وہ اس بات کا مکلف نہیں ہے وہ اس کی رقم کے ساتھ اگر سودی لیندین کرتے ہیں تو ہماری تو مجبوری ہے کہ گھر پر رکھا جائے شریعت نے ہمیں اجازت دی لیکن ہم کرنٹ اکاؤن میں رکھوائیں ایسا اکاؤن نہ کھلوائیں جس میں سود ہمارے نام آمال میں لکھا جائے لَا تَغْلِمُونَ وَلَا تُغْلَمُونَ تم ظلم نہ کرو تم پر بوجھ نہ دالا جائے گا یعنی گناہ نہ کرو تم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی وَإِن كَانَذُوا عُسْرَةٍ اور اگر جو مقروض ہے وہ ذو عسرا ہو تندست ہو اور تمہیں یہ معلوم ہو کہ واقعی یہ تندست ہے فَنَا وِغَتٌ إِلَى مَيْسَغَا تو آسانی تک اسے محلت دو وَأَن تَصُدَّقُ خَيْرُ لَكُمْ اور اگر تم ایسے مقروض کو کہ جو واقعی تندست ہے واقعی وہ کرزہ دا نہیں کر سکتا اسے اگر تم معاف کر دو تو وہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اِن كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو وَتَّقُوا اور درو یوماً اس دن سے تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گی ثُمَّ پھر تُوَفَّا کُلُّ النَّفْسِ مَاکَ سَبَت پھر ہر جان کو جو اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا نیکی کا بدلہ بھی ملے گا اور برائی کا بدلہ بھی وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا یَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانْ وَالُونَ اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى عَجَلِمْ مُسَمَّا جب آپس میں دین کا کرز کا معاملہ ہو عَجَلِمْ مُسَمَّا تَك مُقَرْرَ مُدَّت تَك کسی کو کرز دے رہے ہو اور رقم محقول رقم ہو اور ایک مدت تک کرز دے رہے ہو تو بغیر شرم اور زجق کے فَقْتُبُو فَقْتُبُو کے معنی پس تم اس کرز کو لکھ لو یہاں پر اگر ہم لکھنے بیٹھیں تو کرز لینے والا ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مجھ پر بھروسہ نہیں ہے ہمیں اسے سمجھانا چاہیے کہ یہ لکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور یہ مستحب ہے تو ہم اس مستحب پر عمل کریں برکتیں ہوں گی آپ کو بھی فائدہ ہے مجھے بھی فائدہ ہے کہیں میں بھول نہ جاؤں کہیں آپ نہ بھول جائیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور ٹھیک ٹھیک لکھے وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ کاتب کو جیسا اللہ نے لکھنا سکھایا تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو ہاں اگر مصروف ہو تو وہ کہہ سکتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد لکھ دوں گا وہ اس پر عجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے فَلْيَكْتُبْ بس چاہیے کہ وہ لکھے وَلْيُمْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سوال یہ کہ لکھوائے کون قرآن مجید فوقان حمید نے فرمایا وہ چاہیے کہ مقروض لکھوائے جس پر حق آتا ہے وہ لکھوائے تاکہ مقروض کو یاد رہے کہ میں نے اتنا قرزہ لیا ہے اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے میری توجہ نہیں تھی تم نے تو کچھ اور لکھوا دیا ہے میں نے اتنا قرزہ تھوڑی لیا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ اور چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعَ اور پورا پورا ٹھیک لکھوائے اس سے کسی چیز کو کم نہ کرے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صفیحاً پس اگر جو مقروض ہے جس پر حق آتا ہے وہ صفیح ہو یعنی نادان ہو بولنے کا فن نہ ہو وہ لکھوا نہ سکتا ہو یہ اسٹیٹمنٹ وہ بنوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اَوْ دَعِیفًا یا کمزور ہو اَوْ لَا يَسْتَقِعُ اَنْ يُمِلَّا ہوا یا اسے لکھوانا نہ آتا ہو لکھوانا سکتا ہو کوئی بھی صورت ہو فَلْ يُمْ لِلْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوا دے وَسْتَشْهِدُ شَهِدَائِنِ مِرْ رِجَا لِكُمْ اور تم دو گوا مقرر کر لو مردوں میں سے دیکھئے جب کارز لینے کے لئے کوئی آتا ہے تو اتنا میٹھا بنتا ہے کہ انسان اندھا اعتماد کر لیتا ہے لیکن جب کارز واپس لینے کی باری آتی ہے تو وہی میٹھا شخص بڑا ظالم بن جاتا ہے بساوقات انکار کر لیتا ہے تو ہمیں شرم موجوجت کے بغیر ایک قاعدہ مقرر کر لیں کہ جب قرآن مجید فقان حمید نے یہ مستحق حکم دیا تو ہمیں اس مستحق پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ قرآن کے حکم پر عمل کریں گے برکتیں فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَائِنِي اور اگر دو مرد گوا نہ مل سکیں فَرَجُلُوا وَمْرَأَتَانِي تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گوا بناؤ دو عورتوں کو گوا بنانے کی حکمت کیا ہے اس کی حکمت آگے بیان ہو رہی ہے مِمَّنْ تَرْدَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ گوا کس کو بنایا جائے قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا جس سے تم راضی ہو اسے گوا بنالو اَنْ تَوْدِلَّ اِحْدَاهُمَا دو عورتوں کو گوا بنانے کی حکمت یہ ہے کہ اگر ایک بھول جائے فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَا تو دوسری پہلی کو یاد دلا دے یہ حکمت ہے عورتوں میں بھولنے کا مرد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاهُ اِذَا مَا دُعُو اور گواہی دینے سے انکار نہ کریں اِذَا مَا دُعُو جب انہیں گواہی کیلئے بلایا جائے لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے گواہوں کو تحفظ ادا کرے اگر گواہ کو تحفظ نہیں اور جان کا خطرہ ہو اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوٹ میں نہ آئے تو اس کا حکم دوسرا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسلامی گورنمنٹ قائم کرے اور ایسا ماحول پیدا کرے کہ گواہ آزادی کے ساتھ گواہی دے سکے وَلَا تَسْعَمُ أَن تَكْتُبُو صغیراً اَوْ کَبِيراً اِلَا عَجَلِ اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو صغیراً چاہے کرز چھوٹا ہو او کبیراً چاہے بڑا ہو اِلَا عَجَلِ جب ایک مدت تک کرز کا لیندین ہو تو سستی نہ کرو لکھ لیا کرو ذَلِكُمْ أَقْصَتُ عِنْدَ اللَّهُ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةَ اور گواہی زیادہ قائم کرنے والا ہے وَأَدْنَا اللَّا تَرْتَابُو اور یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم آپس میں شک میں مبتلاح نہ ہو اس طرح مضبوط کام کرو گے تو شک میں مبتلاح نہیں ہوگی إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَادِغَتًا تُدِیرُونَهَا بَيْنَكُمْ مگر وہ بزنس کہ جو تم روز مرہ کرتے ہو اور روزانہ تُدیرونَهَا وہ گھومتا رہتا ہے تمہارے درمیان تو اب بار بار لکھنا پھر اس کو ضائع کرنا پھر لکھنا سکھنے سے کرانے ایک بڑا مشکل عمر ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوْهَا پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اسے نہ لکھو کوئی بات نہیں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَا يَعْتُمْ اور جب تم سودا کرو تو گواہ مقرر کر لیا کرو معمولی سودا ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر سودی کی مقدار زیادہ ہو تو قرآن مجید فوقان عمرین نے حکم دیا یہ مستحب ہے کہ سودا کرتے وقت دو مسلمانوں کو گواہ بنا لیا جائے موسیقی